بولیوٹ سلوہ سکرین پریزنٹنگ ہیری پورٹر اینڈ ڈا چیمبر آف سیکریٹس ہیری پورٹر اپنی آنٹ اور انکل کے گھر میں اپنی سمر وکیشنز بیتا رہا ہے اس کے انکل اسے کہتے ہیں کہ کوئی بگڑ بڑ نہیں ہونی چاہیے میرے خاص مہمان آ رہے ہیں تم اپنے کمرے میں جاؤ ہیری پورٹر جب اپنے کمرے میں آتا ہے تو وہاں پر ایک عجیب سا جیو ہوتا ہے جس کا نام ڈاو بی ہے دراصل یہ ایک گھریلو جن ہے وہ ہیری پورٹر کو وان کرتا ہے کہ تمہیں اس سال ہاؤگورڈ سکول نہیں جانا یہ ایک طرح کی ساجش ہے ہیری پورٹر پوستا ہے کس طرح کی ساجش ڈاو بی کہتا ہے یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا پر ہیری پورٹر اس کی بات نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ میں سکول ضرور جاؤں گا اسی لئے ڈاو بی باہر اس کے انکل اور آنٹ کے جو میمان آئے ہوتے ہیں ان کے سر پر جادو سے ایک کیک لے جاتا ہے اور ہیری پورٹر سے کہتا ہے کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں یہ ان کے سر پر گرا دوں گا حالانکہ ہیری پورٹر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے پر کیک اس کے آنٹ اور انکل کے میمانوں کے سر کے اوپر گر جاتا ہے جس سے اس کے انکل بہت گصہ ہوتے ہیں اور وہ ہیری پورٹر کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں ساتھی بہار کھڑکی پر لوہی کی سلاکھی بھی لگا دیتے ہیں تاکہ ہیری پورٹر یہاں سے کہیں بھی نہ جا پائے پر تب ہی اس کا دوست رون ویزلی اپنے بھائیوں کے ساتھ فلائنگ کار میں آتا ہے اور ہیری پورٹر کو اپنے گھر لے جاتا ہے اب انہیں ہاگ ورڈ سکول دوبارہ واپس جانا ہے اسی لئے سب بکس خریدنے جاتے ہیں جہاں پر انہیں ڈریکو میلفوئی جو کی ناک شکتی کا ہے وہ اور اس کے پیتا لوسیس میلفوئی ملتے ہیں لوسیس میلفوئی رون ویزلی کے پریوار کی گریبی کا مزاک اڑاتے ہیں اور اس کی بہن گنی جس کا ابھی ابھی ہاگ ورڈ میں ایڈمیشن ہوا ہے اس کی کڑھائی سے کتاب اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تم ان سستی کتابوں کے علاوہ خرید بھی کیا سکتے ہو اس کے بعد وہ کتاب واپس رکھ دیتے ہیں اب ان کی سمر ویکیشنز ختم ہو چکی ہے اور انہیں ہاگ ورڈ واپس جانا ہے ریلوے سٹیشن جانے کے بعد ایک ایک کر کے سب پیلر کے اندر چلے جاتے ہیں پر جب ہیری پورٹر جانے کی کوشش کرتا ہے تو پیلر سے ٹکرا کر وہیں پر گر جاتا ہے اور اس طرح سے ہیری پورٹر اور رون ویزلی سٹیشن کے باہر ہی رہ جاتے ہیں پر رون ویزلی کے پاس پارکنگ میں فلائنگ کار ہوتی ہے جس سے فلائی کر کے یہ ہاگ ورڈ کے لئے نکل پڑتے ہیں انہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی یہ ہاگ ورڈ سکول پہنچ جاتے ہیں اگلے دن ان کی کلاس میں ایک نئے ٹیچر آتے ہیں جن کا نام لوک ہارٹ ہے جو انہیں ڈاک آرٹ سکھائیں گے کہ گت کلاوں کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے وہ کلاس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے پیشاچوں کو چھوڑ دیتے ہیں پر جب کوئی بھی ان پیشاچوں کو کنٹرول نہیں کر پاتا تو خود پیشاچوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر وہ خود بھی پیشاچوں کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور کلاس چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں پر تب ہی ہرمائنی ایک منتر پڑتی ہے جس سے وہ سب کو کنٹرول میں کر لیتی ہے کیونکہ ہرمائنی کلاس میں سب سے انٹیلیجنٹ ہے اور اب یہاں ہیری پورٹر کو ہاک ورڈ میں عجیب سی آواز آتی ہے وہ اس آواز کے بارے میں رون ویزلی اور ہرمائنی کو بتاتا ہے پر انہیں یہ آواز سنائی نہیں دیتی اور تب ہی ایک بار پھر سے آواز آتی ہے ہیری پورٹر کہتا ہے کہ شاید وہ کسی کا خون کرنے والا ہے اور جب ہی اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے کھڑکی تک پہنچتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مکڑیاں ایک ہی لائن میں کھڑکی سے باہر جا رہی ہوتی ہیں ہیری پورٹر کہتا ہے کہ مکڑیاں ایسا کبھی بھی نہیں کرتی اور تب یہ دیکھتے ہیں کہ دیوار پر لکھا ہے The Chamber of Secret has been opened Enemies of hair beware یعنی کہ رہسے میں تیخانہ کھل چکا ہے وارس کے دشمن سافدھان رہے ہیں اور اسے فلچ کی بلی کو مار کر لکھا گیا ہوتا ہے اب یہاں پر بہت سارے سٹوڈنٹس اور فلچ بھی آ جاتا ہے اپنی بلی کو مراوا دیکھ کر اسے بہت دکھ ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ ہیری پورٹر نے اسے مارا ہے وہ ہیری پورٹر سے کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اب یہاں پر ہیڈ ماسٹر ڈمبلڈور بھی آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری بلی مری نہیں ہے بس اسے منتر سے بے ہوش کیا گیا ہے یہاں ہاگ ورڈ میں ایک بار پھر سے کڈیج گیم ہوتا ہے ناک شکتی کا نیا خوجی ہے ڈریکو میل فوئی جبکہ گروڑ دوار کا ہیری پورٹر ہے ہیری پورٹر اس بار بھی سنہری گین کو پکڑ لیتا ہے پر ایسا کرتے ہوئے اس کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے جب وہ ہسپیٹل میں ہوتا ہے تو رات کو ایک بار پھر سے اس کے پاس وہی گھریلو جن جس کا نام ڈوبی ہے وہ آتا ہے اور ہیری پورٹر سے کہتا ہے کہ میری وجہ سے تم ہاگ ورڈ کی ٹرین نہیں پکڑ پائے تھی میری وجہ سے تم آج جھاڑو سے گرے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں پر رکھو وہ بھی تب جب اتحاس دوبارہ سے دھورانے والا ہو ہیری پورٹر کہتا ہے کہ سب کون کر رہا ہے ڈوبی کہتا ہے کہ میں اس کا نام نہیں بتا سکتا اور وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اب اگلے دنے سب کے سب پروفیسر میک گونگل کی کلاس میں جاتے ہیں جہاں پر ہرمائنی ان سے پوچھتی ہے کیا آپ ہمیں سیکریٹ اپ چیمبر کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں وہ کہتی کہ آج سے ہزار سال پہلے سکول کی اس تھاپنا چار جادوگر اور چار جادوگرنیوں نے کی تھی انہوں نے چار الگ الگ گروپس بنائیں ان میں جو ناک شکتی کا گروپ تھا ناک شکتی نہیں چاہتا تھا کہ مغلو بچوں کو جادوی شکشہ دی جائے مغلو بچے انہیں کہا جاتا ہے جو جادوگروں کے پریوار سے نہیں آتے پر باقی کے تین گروپس اس سے سہمت نہیں تھے اسی لئے ناراض ہو کر وہ یہاں سے چلا گیا کہا جاتا ہے کہ سکول میں اس نے نیچے تہکانے میں ایسی سرنگ بنائی تھی جسے اس نے ہمیشہ کلی بند کر دیا جس کا نام رہسے میں ہی تہکانہ ہے یعنی کی چیمبر آف سیکریٹ اس نے کہا تھا کہ جب تک ناک شکتی کا اصلی وارث نہیں آجاتا وہ تہکانہ نہیں کھل سکتا کیونکہ وارثی تہکانے کے دروازے کو کھول سکتا ہے اور دروازہ کھلنے کے بعد جو اس تہکانے میں جانور ہے وہ ان سب کو سکول میں مار دے گا جنہیں ناک شکتی نہیں چاہتا تھا کہ سکول میں وہ جادو کی ودیہ سکیں یعنی کی مگلو بچے لیکن سکول میں بہت تلاشی لی گئی تھی لیکن کہیں بھی کسی کو کوئی تہکانہ نہیں ملا پر ہیری پوٹر کو رون ویزلی کو اور ہرمائنی کو لگتا ہے کی تہکانے کا دروازہ کھول چکا ہے اب یہ کلاس میں جب ہارٹ لوگ بچوں کو جادو کی کلائے سکھا رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک بہت خطرناک ساپ آ جاتا ہے جو ایک بچے پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی ہیری پوٹر اس ساپ سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے ساپ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے یہاں پر پروفیسر سنیک آ جاتے ہیں اور وہ اس ساپ کو مار دیتے ہیں کلاس کے بعد ہرمائنی ہیری پوٹر کو بتاتی ہے کہ تم ساپ سے باتیں کر رہے تھے ہیری پوٹر کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے مجھے ساپوں کی بھاشا نہیں آتی ہرمائنی کہتی ہے کہ اب سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ تم ناک شکتی کے وہی وارث ہو جو سیکریٹ اپ چیمبر کھول سکتا ہے لیکن اب یہ اس رہیسے کے پیچھے کے سچ کو جاننا چاہتے ہیں اسی لئے ہرمائنی ایک جادوی کارا بناتی ہے جس سے ناک شکتی کے ڈریکو میلفوئی کے دوستوں کا روب دھارن کر لیتے ہیں اور ڈریکو میلفوئی کے کمرے میں جاتے ہیں ڈریکو میلفوئی انہیں اپنا دوست سمجھ کر بتا دیتا ہے کہ میرے پتہ لوسیس میلفوئی نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ آج سے پچاس سال پہلے ایک بار سیکریٹ اپ چیمبر کھولا تھا اور اس وقت بھی ایک لڑکی کی موت ہوئی تھی جو کی ایک مغلوب بچی تھی یعنی کہ وہ جادوگروں کے خاندان سے نہیں تھی ساتھی انہیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ڈریکو میلفوئی ناک شکتی کا وارث نہیں ہے جس پر انہیں شک تھا یہاں سے نکل کر یہ ایک واش روم میں جاتے ہیں جہاں پر ایک لڑکی کی آتما رہتی ہے یہ اس نے پوچھتے ہیں کہ تمہاری موت کیسے ہوئی تھی وہ بتاتی ہے کہ کسی نے میرے سر پر ڈائری فیک کر ماری تھی وہاں پر وہ ڈائری بھی ہوتی ہے اور جب یہ اس ڈائری کو اٹھاتے ہیں تو اس کی سبھی پیجز پوری طرح سے کھالی ہوتی ہیں ان پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا پر ڈائری کے پیچھے ایک نام لکھا ہوتا ہے اور وہ نام ہوتا ہے ٹوم ریڈل رون ویزلی کہتا ہے کہ میں نے ایک ٹرافی کے اوپر یہ نام دیکھا تھا یہ ٹوم ریڈل کو آس سے پچاس سال پہلے اس کی سپیشل سرویسز کے لیے دی گئی تھی لیکن اس کے بعد وہ کہاں چلا گیا کسی کو کچھ نہیں پتا اور ڈریکو ملفوئی کے مطابق آس سے پچاس سال پہلے ہی سیکریٹ آب چیمبر کھلا تھا ہو نہ ہو ٹوم ریڈل کا اور سیکریٹ آب چیمبر کا آپس میں کچھ نہ کچھ سمبند ہے اب رات کو ہیری پورٹر اس ڈائری میں لکھتا ہے ہیلو آئم ہیری پورٹر تب ہی ڈائری پر اپنے آپ لکھنا شروع جاتا ہے اس میں آتا ہے ہیلو آئم ٹوم ریڈل اس کے بعد ہیری پورٹر لکھتا ہے کیا تم مجھے سیکریٹ آب چیمبر کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو وہ کہتا ہے میں بتا نہیں بلکہ دکھا سکتا ہوں اور وہ اسے آس سے پچاس سال پہلے کا فلیش پیک دکھاتا ہے جہاں پر ٹوم ریڈل ہیگریٹ کے پاس جاتا ہے اور ہیگریٹ کے اوپر آروپ لگاتا ہے کہ اس جانور کو تم ہی اسکول میں لے کر آئے ہو ہیگریٹ کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تب ہی ٹوم ریڈل اپنی جادوی چھڑی سے اس کے باکس کو کھولتا ہے جس کے اندر ایک مکڑی ہوتی ہے جو یہاں سے بھاگ جاتی ہے اب ہیری پورٹر کو لگتا ہے کہ آج سے پچاس سال پہلے سیکریٹ آب چیمبر کا دروازہ ہیگریٹ نے کھولا تھا پر جب وہ یہ بات ہرمائنی کو اور ٹوم ویزلی کو بتاتا ہے تو ہرمائنی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہیگریٹ ہمارا دوست ہے تب ہی وہاں پر ایک بچہ آتا ہے اور وہ ہیری پورٹر کو کہتا ہے کہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلو ہیری پورٹر جب اپنے کمرے میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا پورا کمرہ تہش نیس ہے کسی نے اس کی کمرے کی تلاشی لی ہے اور وہ اس ڈائری کو یہاں سے چھرا کر لے گیا جس کے پیچھے نام لکھاتا ٹوم ریڈل سکول میں ایک بار پھر سے کوڈج گیم شروع ہونے والا ہوتا ہے پر تب ہی وہاں پر پروفیسر میک گونگل آتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ آج کا میچ رد ہو گیا اور وہ ہیری اور رون کو ہسپیٹل لے جاتی ہے جہاں پر ہرمائنی ہوتی ہے اس کی پوری باڈی فریز ہو چکی ہے اور ایسا اسکول میں تیسری بار ہوا ہے اس کے بعد رون اور ہیری پورٹر ہیگریٹ کے پاس جاتے ہیں وہ انہیں کہتا ہے کہ جنگل میں مکڑیوں کا پیچھا کرو اور اس کے بعد یہ جنگل پہنچ جاتے ہیں دہائن کا سامنا ایک بہت بڑی مکڑی سے ہوتا ہے اور یہ وہی مکڑی ہوتی ہے جو آج سے پچاس سال پہلے ہیگریٹ کے باکس میں تھی جو باکس سے نکل کر بھاگ گئی تھی وہ انہیں بتاتی ہے کہ ہیگریٹ سچ بول رہا ہے ہیگریٹ نے پچاس سال پہلے سیکریٹ آپ چیمبر نہیں کھولا تھا ہیری پورٹر پوچھتا ہے کیا تم ہو جانور ہو جو سب کو مار رہی ہے مکڑی کہتی ہے کہ میں وہ نہیں ہوں وہ جانور اسی چیمبر میں پیدا ہوا تھا جو بہت ہی خطرناک ہے مکڑیاں ان سے ڈرتی ہیں اسی لئے سب مکڑیاں ہاؤگورٹ سے باہر آ گئی ہیں اور اب انہیں بہت ساری مکڑیاں گھیل لیتے ہیں جو ان کے اوپر جان لیوا حملہ کرتی ہے پر تب ہی انہیں اپنی وہ گاڑی مل جاتی ہے جس سے فلائی کر کے یہ ہاؤگورٹ سکول تک پہنچے تھے اس گاڑی سے بچ کر نکل جاتے ہیں ہیری پورٹر اب ہرمائنی کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کے ہاتھ کو ٹچ کرتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ اس دنیا کا سب سے خطرناک جانور ہے کال درشتی جو کئی سو سالوں تک زندہ رہ سکتا ہے مکڑیاں اس سے ڈرتی ہیں اور کال درشتی جب بھی کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی موت ہو جاتی ہے رون پوستا ہے پھر ہرمائنی اور باقی کے دو بچے ابھی تک زندہ کیوں ہیں ہیری پورٹر کہتا ہے کیونکہ ان تینوں نے اس جانور کو ڈائریکٹ نہیں دیکھا تھا ہرمائنی نے ہو نہ ہو اسے میرر میں دیکھا تھا اور باقی کے دو بچوں نے بھی اس کے آکش کو کسی نہ کسی چیز میں دیکھا تھا اور وہ جانور ہو نہ ہو ایک بہت بڑا ساپ ہے کیونکہ میں اس کی آواز کو سن سکتا ہوں رون پوستا ہے کہ اگر وہ ایک بہت بڑا ساپ ہے تو آج تک اسے کسی نے دیکھا کیوں نہیں ہیری پورٹر کہتا ہے کہ ہرمائنی نے اس کا جواب بھی لکھا ہے پائپ یعنی کہ وہ نیچے تہکانوں کی پائپس میں رہتا ہے اب سکول میں ایک اور گھٹنا ہوتی ہے رون ویزلی کی بہن گنی ویزلی کو وہ کال درشتری یعنی کہ وہ بہت بڑا ساپ اٹھا کر لے جاتا ہے اور اس نے دیوار پر ایک میسیج لکھا ہوتا ہے ہر سکیلیٹن ویل لائی ان دا چیمبر فور ایور یعنی کہ اس کا کنگ کال تہکانے میں یعنی کہ چیمبر میں ہمیشہ کے لئے دفن رہے گا اب ہری اور رون پروفیسر ہارٹ لوگ کے پاس جاتے ہیں اور زبردستی اسے اپنے ساتھ اس واش روم میں لے جاتے ہیں جہاں پر اس لڑکی کی آتما ہوتی ہے جو آج سے پچاس سال پہلے مر گئی تھی وہ اس کے آتما سے پوچھنے کہ تمہارے مرتیو کیسے ہوئی وہ کہتی ہے کہ میں نے سنگ کے پاس دو بڑی بڑی پیلی آنکھیں دیکھی تھی اور جب اس سنگ کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر ایک سرب کا نشان بھی ہوتا ہے رون ہری کو بولتا ہے کہ تم سرب بھاشا میں کچھ بولو اور جب ہری بولتا ہے تو وہ دروازہ کھل جاتا ہے یہ تینوں کی تینوں اندر چلے جاتے ہیں پر ہارٹ لوگ کی وجہ سے اندر بہت حلچل ہو جاتی ہے جس وجہ سے رون اور ہارٹ لوگ پتھروں کے پیچھے فس جاتے ہیں اور اب ہری پورٹر کو اکیلے یہاں سے آگے جانا پڑتا ہے جہاں پر اسے رون ویزلی کی بہن جنی ویزلی دیکھ جاتی ہے یہاں پر ٹوم ریڈل بھی آتا ہے اور وہ ہری پورٹر کو بتاتا ہے کہ دیوار پر جتنی بھی میسیجز لکھے گئے تھے وہ جنی ویزلی نے لکھے تھے اور اسی نے سیکریٹ آب چیمبر کو کھولا تھا کیونکہ وہ پوری طرح سے میرے وش میں تھی لیکن پھر اسے ڈائری کی شکتیاں ڈرانے لگی اور اس نے اسے واش روم میں فیک دیا جو ڈائری بعد میں تمہیں مل گئی میں تم سے ملنے کے لئے بیتاب تھا ہری پورٹر کہتا ہے کہ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے اور اب وہ اپنا پورا نام لکھتا ہے ٹوم ملپولو ریڈل دراصل یہ ایک اینگرام ہوتا ہے اس کے بعد سبھی ورڈ شفل ہوتے ہیں اور لکھا ہوا آتا ہے ایم لارڈ والڈی مور دراصل یہ والڈی مور ہے جس نے ہری پورٹر کے ماں باپ کو مارا تھا اور اس کے سر پر گھاو کا نشان دیا تھا دراصل اس کا اصلی نام ٹوم ریڈل تھا لیکن آج سے پچاس سال پہلے اس نے اپنا نام بدل کر والڈی مور رکھ دیا تھا کیونکہ پچاس سال پہلے جب اس نے ہری پورٹر کو مارنے کی کوشش کی تھی تو وہ اسے مار نہیں پایا تھا وہ ہری پورٹر سے ہار گیا تھا اسی لئے اب وہ ہری پورٹر کو کسی بھی قیمت پر مارنا چاہتا ہے اور یہی ناک شکتی کا اصلی وارش ہوتا ہے اور اب ٹوم ریڈل یعنی کی والڈی مور ناک بھاشا میں کچھ بولتا ہے اور یہاں پر کال درشتی آ جاتا ہے جو ہری پورٹر کے اوپر حملہ کر دیتا ہے پر تب ہی یہاں پر ہیڈ ماسٹر ڈمبلڈور کا فینکس پکشی آ جاتا ہے جو ناک درشتی کی آنکھیں فور دیتا ہے پر ابھی بھی وہ بہت شکتی شالی ہوتا ہے وہ ہری پورٹر کا پیچھا کرتا ہے ہری پورٹر کو یہاں پر گروڑ دوار کی ہیڈ کے اندر ایک تلوار ملتی ہے جو فینکس پکشی یہاں پر لے کر آیا ہے وہ اس تلوار کو نکالتا ہے اور کال درشتی سے لڑنا شروع کرتا ہے ہری پورٹر تلوار کو کال درشتی کے موہ کے آر پار کر دیتا ہے پر اس کا ایک زہریلا دات ہری پورٹر کے ہاتھ میں گڑ جاتا ہے جس سے وہ کھائل ہو جاتا ہے اس کے شریر میں اب زہر فیل رہا ہے وہ جنی ویزلی کے پاس واپس آتا ہے یہاں پر ٹوم ریڈل یعنی کی والڈی مورو سے کہتا ہے دیکھا ایک کتاب کتنی تباہی مچا سکتی ہے وہ کتاب اس وقت جنی ویزلی کے ہاتھ میں ہوتی ہے ہری پورٹر سمجھ جاتا ہے کہ ٹوم ریڈل کی شکتیوں کا کوئی نہ کوئی کنیکشن اس کتاب سے ہے اور اس کے ہاتھ میں کال درشتی کا جو دانت ہوتا ہے وہ کتاب میں گار دیتا ہے جس سے ٹوم ریڈل زخمی ہو جاتا ہے وہ ہری پورٹر کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے لیکن ہری پورٹر ایک بار پھر سے اس زہریلے دانت کو اس کتاب میں گار دیتا ہے جس سے ٹوم ریڈل یعنی کی والڈی مور کی باڈی میں چنگاریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس جگہ سے گائب ہو جاتا ہے ہری پورٹر نے ایک بار پھر سے اسے ہرا دیا اس کے گائب ہونے کے بعد جنی ویزلی ہوش میں آ جاتی ہے پر اب ہری پورٹر مر رہا ہے کیونکہ کال درشتی کا زہریلہ دات اس کے ہاتھ میں لگا تھا پر تب ہی یہاں پر ہیڈ ماسٹر دمبلڈور کا فینکس پکشی آتا ہے اور وہ ہری پورٹر کے گھاؤ پر اپنے آنسو گراتا ہے فینکس پکشی کے آنسو کسی بھی گھاؤ کو بھر سکتے ہیں اور ہری پورٹر اس طرح سے بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اب ہیڈ ماسٹر دمبلڈور رون ویزلی اور ہری پورٹر کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور ان دونوں کو شاباشی دیتے ہیں ساتھ ہی وہ رون ویزلی کو ایک چٹھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اولو سے ایسگیبین جیل میں اس چٹھی کو پہنچاؤ تاکہ وہ ہیگریٹ کو چھوڑ دے رسل سب کو یہ لگتا تھا کہ ان سب چیزوں کے پیچھے ہیگریٹ ہے اسی لئے اسے جیل بھیج دیا گیا تھا رون ویزلی یہاں سے نکل جاتا ہے ہیڈ ماسٹر دمبلڈور ہری پورٹر کو کہتے ہیں تیکھانے میں تم نے میرے پرتیمانداری دکھائی اسی لئے میرا فینکس پکشی تم تک پہنچ پایا وہ اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب تم چھوٹے تھے اور والڈی مور نے تمہیں مارنے کی کوشش کی تھی اس نے تمہارے سر پر ایک ہاؤ کا نشان دیا تھا تو اس نے اپنی کچھ شکتیاں بھی تمہیں دے دی تھی اسی لئے تم ساپوں کی بھاشا بول اور سمجھ سکتے ہو اب یہاں پر ڈریکو میلفوئے کے پتا لوسیس میلفوئے بھی آ جاتے ہیں جنہیں اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے ہیڈ ماسٹر ڈمبلڈور جنہیں ان کے پت سے نکالا جا رہا ہوتا ہے اب ہیری پورٹر کی وجہ سے انہیں ان کا پت واپس مل گیا نمبر ڈور لوسیس میلفوئے کو کہتے ہیں کہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ والڈی مور کی چیزوں کو معصوم پچوں تک پہنچاتے ہیں لوسیس میلفوئے یہاں سے نکل جاتا ہے اور تب ہی ہیری پورٹر ٹوم ریڈل کی ڈائری کو لے کر لوسیس میلفوئے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تم نے کتابوں کے دکان میں جنی ویزلی کی کڑھائی سے کتاب اٹھائی تھی اور بدل کر اپنی ڈائری رکھ دی تھی تو میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا وہ ڈائری کو لوسیس میلفوئے کو پکڑا دیتا ہے لوسیس میلفوئے کے ساتھ اس کا یہاں گھرلو جن بھی ہوتا ہے جو کی ڈوبی ہے جو بار بار ہیری پورٹر کی جان بچانے کی کوشش کرتا تھا لوسیس کہتا ہے کہ اگر تم نے دیکھ لیا تھا تو ثابت کر کے دکھاؤ اور وہ ڈائری اپنے جن ڈوبی کو پکڑا کر یہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی ہیری پورٹر ڈوبی سے کہتا ہے کہ ڈائری کھولو اور جب وہ ڈائری کھولتا ہے تو اس کے اندر ہیری پورٹر کا سوکس ہوتا ہے جسے دیکھ کر ڈوبی خوش ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مالک نے مجھے توفہ دیا اور اب رولز کے مطابق ڈوبی لوسیس میلفوئے کا جن نہیں ہے بلکہ وہ ہیری پورٹر کا جن ہو گیا ہے کیونکہ اس کے مالک نے اسے توفے میں ہیری پورٹر کا سوکس دیا ہے ہیری پورٹر کی چلاکی کو دیکھ کر لوسیس میلفوئے کو بہت گصہ آتا ہے وہ ہیری پورٹر کے اوپر حملہ کرنے آتا ہے پر تب ہی اس کے سامنے ڈوبی آ جاتا ہے جوب ہیری پورٹر کا جن ہے اور وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے اسی لئے اسے وہاں سے جانا پڑتا ہے اس کے بعد ہرمائنی اور باقی کے بچوں کو بھی ایک خاص کارا بنا کر پلائے جاتا ہے جس سے وہ سب کے سب ٹھیک ہو جاتے ہیں ہیریٹ بھی جیل سے واپس آ جاتا ہے اس فلم کے باقی کے پارٹس کے لنکس ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں دیئے ہیں آپ انہیں بھی ضرور دیکھیں یہ فلم سن 2002 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 7.5 اس فلم کا بجٹ تھا 100 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائے کی تھی 880 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئے ہوگی